السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ و طالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج ہم جماعت دسمی اردو کا قصیدہ شہر آشوب جو ہے اس کے اشار اور ان کی تشریح لے کر خاضر حدمت ہیں پیارے بچوں اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حصہ نصر اور حصہ جو غزل ہے یعنی کہ حصہ اشار وہ چینل پر آلریڈی اپلوڈڈ ہے آپ ہماری چینل کی پلی لسٹ اردو کلاس ٹینٹ میں جا کر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہ آسانی طور پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم آج کا اپنا ویڈیو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور اس کا نام جو ہے قصیدہ شہر آشوب اور اس کے رائٹر جو ہے محمد رفی سودا ہیں جن کا نوڈ آلریڈی پہلے ڈسکس ہو چکا ہے شہر آشوب جو ہے سودا کا تحریر کردہ ایک قصیدہ ہے جس میں سودا دہلی کی وہ حالت بیان کرتا ہے جب دہلی پر مرٹون اور احمد شاہ عبدالی نے حملے کیے جسے دہلی کا امن و امان تباہ و برباد ہو گیا اب آپ کو دیان رکھنا ہے کہ عربی اور شاہری کی استلاح میں قصیدہ کسی بھی ایسی نظم کو کہتے ہیں جو سات آٹھ شار سے زیادہ کی ہو یہ دیان رکھنا اور جس میں کوئی ایک موضوع بیان کیا گیا ہو یہ محفوم ایک حد تک فارسی اور اردو میں بھی باقی ہے چنانچہ قصیدہ کسی کی برائی بھی ہو سکتا ہے اور تعریف بھی ہو سکتا ہے کسی واقعے کی یادگار کے طور پر بھی قصیدہ لکھا جا سکتا ہے اور کسی غم انگیز یا دردناک خادثہ یا بات پر بھی قصیدہ کہا جا سکتا ہے قصیدہ کے مفہوم میں اس کی وسط کا فائدہ اٹھا کر سودا نے اس کے اس شہر آشوب کو قصیدہ کے نام کا دیا شہر آشوب کی استلاح آج کل ان نظموں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن میں کسی شہر کی تباہی اور بدحالی یا زمانے کی عام ابتری اور بدنظمی کا ذکر ہو اٹھارہ سو ستاون عیسوی کی جنگ آزادی میں شکست کھا کر ہندوستانیوں پر انگریزوں کے ظلم اور ستم کا پہاڑ جو ٹوٹ پڑا دلی شہر میں انگریزوں نے اپنا غصہ خاص طور سے اتارا اور اس خوب تباہ ہوا برباد کیا اس تباہی پر رنج و غم کا اذخار کرنے کے لیے جو نظمیں لکھے گئی ان کو بھی شہر آشوب کہا گیا ہے لیکن شروع شروع میں شہر آشوب جو تھا رنجیدگی اور ماتم یا تنز اور غصے پر مبنی نظمیں نہیں ہوتی تھی یہ بات آپ کو دیان رکھنی چاہیے تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کا اپنا جو ٹوپک ہے وہ شروع کرتے ہیں قصہ شہر آشوب اس کا جو پہلا شعر ہے اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جوان ہے دعویٰ نہ کرے کہ دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے موہ میں زبان ہے قصیدہ کے اس مطلع والے شعر میں سودا اپنی شاعرانہ خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے سامنے کوئی چھوٹا یا بڑا انسان کوئی عالم یا یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرے طرح شعر کہہ یا لکھ سکتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا تکبر کا اظہار کیا ہے شاعر نے میں خضرت سودا کو سنا بولتے یا رو اللہ رے اللہ کیا نظم بیان ہے سودا اس شاعر میں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر یا ضمیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ سودا کہ آپ کی شاعری کا کیا کہنا آپ کی شاعری سب سے جدہ اور خر طرح سے کامیاب شاعری ہے اتنا میں کیا عرض کہ فرمائی خضرت آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے سودا اس شاعر میں سوالی انداز میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے کہ جس کی زندگی اس دنیا میں آرام سے بسر گزر جاتی ہے بلکہ ایسا ممکن نہیں ہے شاہ ہو یا گدا ہو خریک و غم کا سامنہ کرنا پڑتا ہے نیکس شاعر ہے سن کر یہ لگے کہنے کے حاموش ہی رہ جا اس عمر میں کاسر تو فرشتے ہی رہ جا سودا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال اٹھایا تو مجھے کہا گیا کہ چپ ہو جا کہ آج جو دہلی یا دنیا کی خالت ہے اس سلسلے میں فرشتے بھی اپنی زبان کھولنے سے لاچار ہیں یعنی بہت دہشت کا سماہ ہر طرف چھایا ہوا ہے کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے وجہ مہاش مہاش اپنی سجس کا یہ بیان ہے سودا اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں روزی روٹی کمانے کے بہت سارے پیشے انسان نے احتیار کیے ہیں جن میں چند کا بیان آگے اسی طرح ہے یہ شاعر ہے گوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی یہ شاعر ہے یہ جو حصہ ہے یہ بولٹ کر دیا گیا ہے لیکن شاعر کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے جن کو میں لائنز کے انڈر کر رہا ہوں گوڑا لے کر اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی تنہا کا پھر عالم بالا پر مقام ہے یہ ایسے وقت کے حالات بیان کیے گئے ہیں کسو سے مراد کسی ہوتا ہے عالم بالا مقام پہنچ اور دسترس سے دور سودس چیار میں فرماتے ہیں کہ کوئی انسان گوڑے پالنے کی نوکری کرتا ہے مگر افسوس تنہا مانگنے پر اس سے ترہ ترہ کے بہانے سنائے جاتے ہیں یعنی تنہا ہیں وقت پر ادا نہیں کی جاتی کیونکہ نوکری دینے والے بھی غریب ہو چکے ہیں گزرے ہیں صدایوں علف و دانا کی خاطر شمشیر جو گر میں تو ہے سپر بینے کی ہاں ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو صدا ہوتا ہے ہمیشہ علف کا مطلب غلف و دانا جو ہے گاس و آناج مویشیوں کا چارہ سپر جو ہوتا ہے ڈال بنیا ہوتا ہے آٹا دال وغیرہ جو ہے سپر بنیے گی ٹھیک ہے بیچنے والا تو سودہ اس شاعر میں عارض کرتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا انسان خود کفیل نہیں ہوتا یعنی کہ خود فری آف کاسٹ نہیں ہوتا انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا انسان کی ساری کی ساری زندگی دو وقت کی روٹی کو خاصل کرنے میں گزر جاتی ہے یاد رکھو بادشاہ کو بھی دال و چاول لینے کے لیے نوکروں کو دکانوں پر بیجنا ہوتا ہے اس کے بعد شاعر فرماتے ہیں سودہ گری کیجئے تو اس میں یہ مشکت دکھن میں بکے جو خرید و صفحان ہے سودہ گری تجارت ہوتا ہے مشکت تکلیف ہوتی ہے دکھن مطلب ہندوستان کا جنوبی علاقہ بکے فروخت ہونا صفحان ایران کا ایک شہر ہے شاعر فرماتے ہیں سودہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی پیشے میں اب مزہ نہیں رہا تجارت کو ہی لے لیجئے ایک جگہ جو چیز بک جاتی ہے دوسرے شہر میں اس کی کوئی مانگ نہیں ہوتی شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنہ الاحوال دیکھے جو کوئی فکر تردد کو تو یہاں ہیں مستغنہ الاحوال جو ہے جن کی مالی حالت بہتر ہو تردد ہوتا ہے پریشانی شاعر فرماتے ہیں کہ جن شاعروں کی خالت پہلے بہتر ہے بہتر تھی اب وہ بھی تلاش معاش کی فکر کرنے لگے ہیں اتنی خالت دہلی اور دہلی والی واسیوں کی جو ہے وہ مکمل طور پر خراب ہو چکی ہے اس کے بعد شاعر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مشتاق ملاقات انہوں نے کا کسو ناکس ملنا انہیں اس سے جو فلان ابن فلان ہے مشتاق شوقین کو بلا جاتا ہے کسو ناکس ہر آسو عام سے کہا جاتا ہے سودا کہتے ہیں کہ ہر کسی کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات ایک اچھے شاعر سے ہو جائے مگر دوسری طرف شورہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ان کی ملاقات کسی بڑے مالدار آدمی سے ہو جائے جہاں اس پر سے اسے روپیا پیسہ مل جائے گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دوگانا گر عید کا مسجد میں پڑھیں جا کے دوگانا نیت کتہ تہنیت خانہ زما ہے کتہ تہنیت جو ہوتی ہے مطلب مراد جو خوشی اور مبارک بات کے موقع پر لکھے جائے خانہ زما ہوتا ہے بہت بڑا امیر سودا اس شاعر میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شاعر مسجد میں دو رکعت عید کی نمازیں پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو شاعر کا دل نماز میں کم اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح سے ایک امیر انسان کے بارے میں کتہ لکھا جائے تاکہ امیر اس کو کتے کو سن کر کچھ انام و اکرام سے اسے نواز دے یہاں پہ جو شاعر ہے اس میں بھی ویسی ہی پرابلم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور یہ جو ہے شاعر ہے ملائی اگر کیجئے تو ملائی ہے یہ قدر ہوں دو روپے اس کے جو کوئی مسنوی خواہ ہے آئی بات سمجھ سودہ اس چار میں کہتے ہیں کہ زمانے میں ایک ملوی کی قدر اس وقت ہے جب اسے کوئی مسنوی سنوانا یا پڑھنا آتا ہو تب اسے دو روپے کوئی دے دیتا ہے ورنہ ملوی کی طرف آج کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے بہرحال یہ ایک قڑوا سچ ہے کہ سب سے معقول اور کم تنخواہ جو ہے ہمارے امام حضرات کی ہوتی ہے جو مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جو سارے کام ہمارے جو کرتے ہیں ان کی تنخواہ سب سے کم ہوتی ہے تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا اس بات سے کہ ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو کوئی لوگ اس حال میں ہوں تو ان کی قدر ضرور کریں جہاں کہیں بھی ہو اور ما خضر اخوند کا اب کیا میں بتاؤں یا کاسا دال ودس وجوہ کی دونا ہے ما خضر کھانا اخوند استاد قاسا پیالا دال عدس مسور کی دال نان جو ہوتی ہے وہ روٹی شاعر سودہ اس شاعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور میں استاد کی خالت بہت بری ہے اس مشکل سے کھانا کھانے کے لئے جو کہ دو روٹیاں اور مسور کی دال ایک پیالا دو وقت کے لئے میسر ہو پاتا ہے بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے یہ ساری چیزیں تو یہ بہت ہی زبردست بات کہی ہے لیکن بہرحال اللہ کا ہمیں ہر حال میں شکر کرنا چاہیے کہ میں بحیثت استاد اپنے پیشے سے بڑا ہی مطمئن ہوں حالانکہ میں کوئی گوہ وین جاب نہیں کرتا I'm doing a private job لیکن میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے لئے کافی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا ساتھ رہا تو ایک دن انشاءاللہ رحمان اپنا کوئی نہ کوئی ایسا وجود ہوگا کہ جو بچوں کے لئے فائدہ مند ہوگا کیونکہ میرا مقصد پڑھانا ہے کوئی دولت مند اور امیر آدمی بننا نہیں ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور اس بات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور جو ہمارا پرسنل مقصد ہے اس چینل کو کھولنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائیں دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے شبخرچ لکھے گر کا اگر ہنسائے داں ہیں سودا کہتے ہیں کہ زمانے میں ایک استاد کی حالت بہت خراب ہے وہ بیچارہ دن کو تو لڑکوں کو پڑھاتا ہے وہ رات کے وقت اپنے گر کے احراجات لکھتا ہے مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ریاضی دان ہو یعنی کہ وہ تب ہی یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے جب وہ میتھامیٹکس نوئنگ ہو آئی بات سمجھ ریاضی دان کہتے ہیں میتھس جاننے والے کو اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہوئی اوقات آرام جو چاہے وہ کرے وقت کہاں ہیں اوقات مطلب حیثیت سودا کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں اب آپ ہی انصاف سے کام لیجئے جس استاد کو قدر و منظلت ملنی چاہیے اس کو اب آرام کے لئے وقت ہی میسر نہیں ہو پاتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استادوں کی قدر کریں اور کیونکہ استاد کی جو قدر کرتے ہیں تو زمانہ ان کو بڑا یاد کرتا ہے اور وہی لوگ دنیا میں کامیاب بھی ہوتے ہیں جو استاد کی نظر میں اونچے ہوں اور جو استاد کی عزت کریں چاہے جو کوئی شیخ بنے بحر فراغت چھڑتے ہیں تو شورا کا وہ متعون زباں ہے چھڑتے ہیں چھوٹتے ہیں فوراں مطلب سودہ اسچار میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے تو شورا حضرات خست کی بنا پر اس پر تنز کے شعر لکھتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ خود ایسا ہوا تھا تحقیق ہوا عرصت و کرداری کو کنگی لے خیل مریدون مریدان گئے وہ بز میں جہاں ہے عرص کسی ولی احہا خدا کی وسال کا دن جب کسی بھی بڑی زیارتوں پر عرص منائے جاتے ہیں خیل جو ہوتی ہے وہ جماعت ہوتی ہے بزم سے مراد محفل ہوتی ہے صدہ کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ کسی ولی اللہ کا عرص منایا جاتا ہے تو ایک مولوی صاحب داڑی میں کنگی کر کے اپنے مریدوں کی جماعت کے ہمراں وہاں جاتا ہے اور عرص کا دن مناتا ہے یہ ایک دن ہوتا ہے جو بچارے وہ تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ وغیرہ کرتے ہیں دولک لگی دولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو کو ہوا وجد کوئی کودے کوئی رودے کوئی نارے زنہ ہے وجد سے مراد ہوتا ہے زوک و شوک کی حالت نارے زنہ نارے لگاتے ہوئے صدہ اس شعر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عرص کی مجلس جب اپنے شباب پر ہوتی ہے تو ہر کسی پر وجد کا سما چھایا ہوتا ہے کوئی گومنے لگتا ہے کوئی اچھلنے لگتا ہے کوئی نارے تکبیر کہتا ہے غرض ہر انسان پر وجد کا سما چھا جاتا ہے تاکہ کوئی دوسرا انسان ترس کھا کر اندو و جدیوں پر چند سکے دے دیں تو یہی ساری مطلب ہی سارا سکے کا ہے ورنہ یہ ساری چیزیں تو ہیں نہ کہیں قرآن سے وقف ہیں اور نہ ہی کہیں سب کو صحیح راہ اور صحیح حقیقت جو ہے اس پہ چلانے کی کوشش کریں اور ہمیں یہی امید ہے کہ ہم سب ایک صحیح راہ پہ چلیں جو ہمارے لئے ہمارے حالات پہ اور ہمارے لئے بہتر ہو بیتال خوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر جو ٹک وجد میں آ کر سرگوشیوں میں پھر بدصولی کا بیان ہے بیتال بے سر کہا جاتا ہے بیٹک ذرا سرگوشیوں کانہ فوسی کرنا سودہ کہتے ہیں کہ جب مجلس میں شیخ پر وجد تاری ہوتی ہے شیخ پر وہ جنون تاری ہوتا ہے تو وجد میں گھومنے لگتا ہے تو اسے سر اور تال کا فرق نہیں رکھ پاتا اس پر پاس بیٹھے لوگ باتیں کرتے ہیں دیکھو شیخ کا تال کے ساتھ سر میل نہیں کھاتا ہے آرام سے کٹنے کا سنا تو نے کچھ احوال جمعیت خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے جمعیت خاطر اتمنان صورت کا مطلب ہوتا ہے خالت سودہ اس شہر میں سوالی انداز سے پوچھ کر کہتے ہیں کہ اے لوگو تم نے مجھ سے اس شہر کا کچھ خال سنا اب تم ہی بتاؤ کیا اس شہر میں زندگی گزار نہیں اس کے بعد اگلا شہر ہے دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام اقبا میں یہ رکھتا تھا کوئی اس کا نشان ہے اقبا مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے سودہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں فقط آرام وارائش کے محض نام باقی رہے دنیا زندگی میں امن سکون نہیں انسان کا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد آخرت میں ایک بندہ مومن کو یہ چیزیں مل جائیں گے یہ بہرحال ہم سب کا یہ جو ہے نظریہ ہے کہ دنیا ایک پرمننٹ رہنے کی جگہ ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اسے پرمننٹ نہ سمجھے کہ یہ ایک مکھی کے پر کی طرح ہے کب ختم ہو جائے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا سو اس پہ تیقن کس دل کو نہیں ہے یہ بات بھی گوئند ہی کا محض گمہ ہے تیقن کا مطلب ہوتا ہے یقین گویندہ سے کہتے ہیں کہنے والا گمہ خیال سودہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد خدا اچھے عمال والے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا اور وہاں آرام ہی آرام ہوگا مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بس کہنے سننے کی باتیں ہیں شاید وہاں دنیا جیسی زندگی مشکل کٹھن ہو لیکن ایک مومن کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہوگی وہ اپنے عمال کے بیس پہ ہوگی کہ آپ اچھے عمال کر کے جاؤگے تو آپ کی آخرت جو ہے بڑی اچھی ہوگی اس پہ شاعر کا جو کہی ہوئی بات ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہمارے اس بات پہ ایمان ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بڑی آسان ہوگی اور بڑی آرام دہ ہوگی یہاں فکر معیشت ہے تو وہاں دغدہ خشر آسود گی حرفیست نہ وہ یاں ہے نہ وہاں ہے اس غزل میں اس قصیدہ میں بہت سارے فارسی کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیا گئے ہیں فکر معیشت روزی روٹی کی فکر وہاں وہاں سے مراد ہے خشر خساب مطلب خساب کتاب کا دن خوف آسود گی مطلب آرام اس شعر میں آرز کرتے ہیں شاید کہ اس دنیا میں ایک انسان کو روزی روٹی کی فکر دامنگیر رہتی ہے اور آخرت کے دن انسان کو اپنے اچھے اور برے آمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا غرض نہ تو اسے زندگی میں انسان کو سکھ حاصل ہے نہیں مرنے کے بعد یہ سکھ نصیب ہوگا بہرحال ہر ایک انسان کو دنیاوی کام جو دنیا کا ٹیسٹ ملتا ہے اس کا جواب تو اللہ کے پاس دینا پڑے گا ہی اب آپ اچھا کر جاؤ گے تو آپ کی آخرت جو ہے وہ اچھی ہوگی اس پہ ہمارا یقین ہے تو یہ اس قصیدہ کی تشریح ہے جو مختصرا ہم نے کی ہے تاکہ آپ لوگ کو یہ بورنگ نہ لگے تو اس کے بعد جو اگلا ویڈیو آئے گا آپ پلی ریس میں جا کر دیکھیں وہاں پہ آپ اس قصیدہ کے درسی سوالات اور جوابات مکمل طور ملیں گے امید کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ و نگہ بان